موسیقی اسلام علیکم دوستو میں کے بھی جانی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہیدربادی ستارے شو میں انسان نے ہر زمانے میں اپنی بات کہنے اور اپنے احساسات و جذبات لوگوں تک پہنچانے کے لیے الگ الگ تاریخیں ڈھونڈ نکالے ہیں پہلے اغبار پھر ریڈیو اس کے بعد ٹی وی اور اب انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے بات انٹرنیٹ کی ہو اور بھلا یوٹیوب کا ذکر نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے دور حاضر میں لوگ اب گھر بیٹھیں ہوئے انگلی کی جنبیس سے اپنی من پسند چیز یوٹیوب پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب سے وقتیت رکھتے ہیں تو شاید ہی آپ میں کوئی ایسا ہو جو کبھی نہ کبھی یوٹیوب سرچ کرتے وقت بائیگن وینز کے روبرو نہ آیا ہو جی ہاں بائیگن وینز یوٹیوب چینل کے دنیا میں ایک ایسا مشہور و معروف نام ہے جس کی شناخ کسی تعرف کی محتاج نہیں بہت کم عمر میں اس یوٹیوب چینل نے ناظرین کے دلوں میں ایک الگ پہچان خائم کی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت اس چینل سے زائد زائد سات لاکھ سسکرائبر ہیں یہ تعداد دن بدن بڑھ دی جا رہی ہے ان کاوشیوں اور کوششوں کے پیچھے جس شخصیات کا نام ہے اسے آپ اور ہم محمد آمیر اور اسامہ کے نام سے جانتے ہیں تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بائیگن وینز کے کرتا دھرتا محمد بن عساق سے اور جانتے ہیں ان سے جڑی ہوئی زندگی کی کچھ خاص باتیں بہت بہت استقبال کیا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام میں ہیدر آبادی ستارے میں سبی ناظرین کو محمد کی طرف سے سلام ارض ہے محمد صاحب یہ بائیگن کے باتیں کب سے آپ نے شروعات کی اور کیوں یہ دیکھیں بائیگن کے باتیں چار سال پرانا خصہ ہی ہے تو لیٹ ٹو تھوزن فورٹین ٹو تھوزن ففٹین سے سٹارٹ ہوا تھا اس کی ایک ہسٹری آپ کو بتا داؤں آمیر اور اسامہ جو میرے ساتھ کے ٹیمیٹس ہیں ہم تین کا ایک گروپ ہے تو دے سٹارٹڈ ایک چل میں وہ لوگ یہ شروعات کیے تھے شروع میں فوٹوز کو مسکرے میمز جیسے بولتے ہیں تو کچھ کیپشنز کے ساتھ یہ لوگ بنا کے وہ اپلوڈ کرتے تھے فیسیوک پہ فیسیوک بہت زیادہ چلتا تھا وہ پیریڈ میں تو کرتے کرتے ایک وقت وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرے اسامہ اور آمیر کے کیوں نہ جب اتنا سنس آف ہیومر ہے تو چھوٹا ایک ویڈیو ہی بناو کیونکہ کیامرہ ہے آپ کے پاس بس کچھ ایڈٹ تھوڑا یوٹیوب سے سکھ لے سکتے تو وہ لوگ کیا کرے تھے ویڈیو بناے فیسیوک پہ ایک اکاونٹ بناے اور اکاونٹ بناے کہ اس پہ اپلوڈ کرے اچھا گیا تھوڑا لوگ دیکھے ارے کچھ حیدرہ دی بچے کرے دوسرا ایک ویڈیو کرے اس کے بعد ایک باپ اور بیٹے کی 1950-60s کا دور اور آج کل کا دور ایک فرق بتایتے دونوں میں کس طرح سے رہتا وہ اگدم ملینز میں ویڈز گیا ہو اچھا تو وہاں اگدم ایسا سوا کہ جو ان کو دو لائک بھی ہمیں اور کو برابر آتے نہیں تھے ایک فوٹو پہ ایسا دوڑ تھا بلکل صدلی ملینز میں ویڈز آرے کئیسا ری شیئرز ہو رہے تو یہ بولے پوٹینشل ہے اس کے اندر تو انہوں نے بولے بائیگن کو سیریس لینا بھی اچھا ہم یہاں سے سیریس ہونا شروع جانا تو اس کے بعد یہ لوگ کیا کرے نام پروپر کہتے دو بائیگن وائنز اچھا اب آج کل لوگ کئی سارے کنفیوز ہوتے ہیں وائنز بولے تو ہاں وہ سمجھتے لیکن یہ وی فور وائنز ہے اور وائن کا مطلب جو وی سے سٹرٹ ہوتا وہ ہے ایک شورٹ ویڈیو فارمات اچھا تو بائیگن کے ویڈیوز بائیگن کے ویڈیوز مطبع نام میں خود کومیڈی تھی جی ہاں جی اب یہ بتائیے کہ کیونکہ کومیڈی کا جو ٹرین بہت اونچا لیول ہو گیا ہے تو وہ حساب سے آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے کامیاب بنانے کی کوشش کی کیونکہ آپ نے تو ایک ہی ویڈیو تیار کیا تھا پارٹیکولئلی اس کو آگے بڑھائیں گے یا کچھ کریں گے وہ کیسے خیال آیا یہ بھی اس کی بھی ایکسپوری ہے ہم ہیں ایکچال بانڈ براؤٹ اپ سعودیہ کے تو آپ دیکھتے کہ نریز جو رہتے ہیں ان کو ایکسپوری ملتا ایک الگ کمیونٹیز کا جب باہر رہتے اور جب ہیدر آبات آتے ہیں آپ کو آپ کے پھوپو خالہ یہ ایک بیٹھک الگی رہتی ہے گویبتوں کی بیٹھک ایک شادی کا محول الگ رہتا تو اس وقت ہم لوگ نوٹس کرتے تھے کچھ الگ الگ ہر چیز ملتے وہ ہے رہتا کیاریکٹر رہتا یہ ہم لوگ کو انفلینس بہت کرتا تھا کہ مسکارہ دیکھتا تھا تو ایک طرح سے یوزول ڈیلی ہیدر آدھی لائف جو ہے اس کو آپ ایک سٹوری لائن میں لے رہے تھے تو اس جیسا آپ کو بتا ایک باپ بیٹے کا کہانی مطلب جو ففٹیز اور آج کے دور میں آج کے دور میں آج کے دور میں زیادہ بچہ باتہ میزے کر رہا تو باپ پھرا کے دے تو وہ کیا کر رہتا ہم لوگ ہیدر آدھی کلچر کو انٹیگریٹ کرنا ہم شروع کر دیتے جو ہم لوگ observe کرتے تھے اور ہم لوگ کین observe بہت کرتے تھے تو اس طرح سے we started those ویڈیوز اور جب ریسپونس آب تو اس وقت ہم بولے کہ اور کچھ بنائیں گے جو ریلیٹیڈ ہیدر آدھ سے اور ہم لوگ رہتے ہیں مہدی پر نم پہ وہیں بازو ہے ٹولی چوکی ٹولی چوکی یہ مغرب ہوتے فوری آ جاتے ہیں مغرب ہوتے انہوں سیدھا آتے گھر پہ خیریت کدھر تھے بولتے انہوں تو وہ ہے اور زمانے سے چلا آرہا تو اس کے بعد ہم ویڈیو بنایتے کہ کیسا ہیدر آدھی مرفان آچتے چھوٹا کلپ تھا یہ بہت وائرل ہوا تھا تو اس میں ہم بتائیں دوسرے ایریا میں ذرا عدب سے ناچ رہے لوگ ٹولی چوکی کے لوگ وہ بیٹان لے لے کے ٹونڈ بھی تھاؤ تو ہمارے کو کیا کرے لوگ اس وقت ریسپانس ایسا ہے کئی لوگ خوش ہو کے شیئر کرے کئی لوگ ہمارے کو انبوکس کر کے بھائی واقعی یہ حال ہے بھائی بھائی ہمارا حال بہت برا ہے ایسا تو ہم لوگ بولے بھائی سیریس ہو جائے رہے جب ہم لوگ کو سمجھنا آئے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیئے تو ایک طرح سے بھائی سیریس ہو جائے رہے تو اور اسے ڈیفرن ڈیشوز پہ اس پہ بنانا شروع کرے تھا اب آپ جیسا بولے بھائی گن وائنز جو ہے آپ بتا رہے بھی تھے یہ نام پڑا کئی سا آخر یہ دیکھئے یہ سوال میں کرنے والا تھا لیکن آپ موقع ہی نہیں دے رہے بھائی گن کے باتاں کر کر کے بھائی گن میں ملا دیا ہے ایسا دیکھ رہا آپ پورا یہاں شو پہ بھلا کہ میرے کو بھائی گن میں ملا رہے بھائی گن کے سیرے لہاں دال رہے تھے ہم یہ زمانے میں یوٹیوب چلا رہے بھائی گن وائنز کے نام سے ایک کی تھا لی گئے دو بھائی گن ہے ہم ہاں 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 میان تمہار کو معنوں پینٹ بٹر کے ڈبے میں موناؤں سچیوریٹڈ فٹی آسیڈس ٹوینٹی سیون گرام پر ایوی ہنڈڈ گرام ہے لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے کل کو بولیتا اپنے انڈیا میں خلی اچار ڈال کے رکھتے ہیں وہ سب چھوڑ پتے کی بات بولتا ہوں تیر کو معلوم یا یہ لے اس کے پاکڑ میں ایک کس چپس آئے ہیں یہ جو کھڑے لکھی رہا ہیں نا چپس میں ایک زک برابر سو اللہ ہے دیکھو ہر چپس پہ سنیں کیا چل رہی ہے زندگی اپنے میں آمیر کنفیز یہ تھے کہ نام رکھنا کس چیز پہ اچھا ویڈیوز ہے کچھ بھی رکھ سکتے اور اس وقت اور بھی تھے یوٹیوز تھے الگ الگ نام اسے تو ہم بولے ایک ایسا نام رکھو جس میں آپ گالی بھی دیا تو تاریف دیکھنا مالومی نہیں ہونا آپ وہ اکڑ مطبہ رہی جاتی نہیں دیکھو آپ اپنے لوگوں میں تو ہم بولے بیگن اچھا نام کیونکہ بعد میں ایسا ہو گیا تھا واقع زبردست ویڈیو تو بیگن وائن کیا بیگن کے ویڈیو زبردست ہے آپ کے باس لوگوں نے کہتے ہیں ماں کی بیگن کا ویڈیو ہے بولے تو شکریہ کر رہا مالومی نہیں ہم بول رہے اور تاریف میں لیتے رہو اور یوزیلی جو ہے جو پان انڈیا ہمار کو coverage جب ملتا دوسری لوگ لوڈ آف پیپل جو ہے وہ لوگ مومبئی سے اسے یہ بولتے کہ یہ ایسا بیگن کیوں تو ہم بولتے یہ تاریف ہے ہمارے باس تو ایک طرح سے کو یہ سمجھا نہیں سکا یہ ایک ایسا ورڈ ہے یہ ایک ایسا الفاظ ہے تو آپ اس کے ذریعے آپ کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں بالکل بالکل بول سکتے ہیں بیگن کے باتا نہ کو کرو تو میں چاہتا ہوں کہ شروعات تو ہو گئی ہے تو وہ کونسا ویڈیو ہے جس کے ذریعے آپ لوگ پاپلر ہوئے اس کے ایک چھوٹی سی جھلک اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ناظرین کو سنائیے سراٹنگ کا دیکھا گیا تو مچھر کا ہی جیسا ہم لوگ وہ کر رہے تھے تلچو کی کا اصطاب فرس سیکنڈ ویڈیو ایک طرح سے ایسا بتاؤں گا جانی بھئی ہر ویڈیو ہمارا ایک بینچمارک سٹ کرتے رہا اچھا not a specific ویڈیو کوئی ایک specific ویڈیو نہیں لیکن جو ماس کوری جو ملا ہاں ہاں ہم لوگ اس وقت ہم لوگ فیس بک سے یو ٹیو پہ شفٹ ہو گئے تھے تو ماس کوریج کہاں سے ملا جب ہم فرس ٹائم اسدو ایسی جو ایم پی ہے ہمارے ہیڈراد کے ان کی ایک سپیچ کا ایک مشہور کلپ تھا ایک پانچ لاک کا پان کھا کے تھوکتا ہوں گا اچھا تو میں اور آمیر یہ ڈیسائیڈ کر رہی کہ کیوں نہ اس کے اوپر ایک منٹ کا ایک سکیڈ بنا اچھا اور ہم لوگ بہت ہمت کر کے کیونکہ پولیٹیشنز کو کبھی سپیچ میں یا اس کو کومیڈی میں نہیں لیتے تھے اور سپیشلی ہمارے ہیڈراد میں کبھی کلچہ تھا بھی نہیں ان کا سپیچ کا اتنا حصہ نکالے ہم لوگ اور میں اور آمیر ایک سٹوڈی لائن بنایا کہ میں ایک ہوں اور آمیر ایک ہے اور اس طرح سے ملتے ہیں ہم لوگوں میں باتچیت چل رہی تو بیچ میں جب باتچیت پانچ لکھ کی سلری ہماری بچے کی بلتے ہیں تو ایک دم اس کے بات پلٹ کے میں اسد بھائی کو بلتا ہوں کیا بل رہا ہی انہیں زرہ دیکھے بلتے ہیں تو انہوں بلتے ہیں وہ ہی چون کا جو سپیچ ہے پانچ لکھ کا پان کھا کے دھکتا ہوں اچھل کلپ تا ہو تو اس کو میں پلٹ کے آمیر کو بلتا ہوں سن لیا یہ تو ہمارے ایم پی صاحب کا حال ہے مطلب اتتا ہم لائٹ لیتے ہی در آد میں اتتا کراک ہم لوگ تو وہ ویڈیو کیا ہے بہت وائرل ہوا واتس اپ ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ ایک فائدہ یہ تھا کہ چھوٹا بھی تھا اور it was very funny دوسری چیز یہ تھی کہ آپ ایک پولیٹیشن کو ایک کومیڈی ویڈیو میں لیے تھے جو کبھی ہمت کوئی کرانے تھے we were the first ones to do it ایک سٹوریلائن میں جہاں پہ آپ بیزت بھی نہیں ایک تاریف ایک طرح سے ایک پولیٹیشن کا آپ سٹوریلائن میں انکلوڈ کر تو بہت بہت مشہور ہوا اور اس وقت دوسرے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ تھے لوگ جو ہمارے کو انبوکس کر کے بول لیتے کہ بہت زورت سکر آپ بائزڈ بھی نہیں ہے نہ پرو دکھتے ہیں نہ نیکیٹیو کیوں لوگوں میں رہتا نہ شاید ان کے پرو ہے یعنے ایک ازا جوک ازا جوک کو مشہور ہو گیا اور اس میں وہ بھی آپ دیکھیں گے اس کے بعد ان کے سپیچز میں بھی تھوڑا سنس اف ہیومر اس کے بعد بڑھ گا کیونکہ کومیڈی ایک ایسی چیز ہے آپ ایک سیریس میسیج کو بھی کنوے کر سکتے کومک وی میں اور اس سے امپکٹ بہت زیادہ ہوتا لوگوں میں اس طرح جس طرح دیکھئے ہستے ہستے کسی کو چمٹی لینا بلکل بلکل اسی طریقے کا کام ہوتا ہے چمٹی بھی نہیں بیت کی چھڑی اسے بھی مارے تو ہستے ہستے لوگ accept کر لیتا اس کا دور بسا ہوتا ہے نہیں وہ بعد میں انہوں رگھڑ کے سوچتے انہوں کہاں گیا ہی نہیں بلکے کام تو ہو جاتا ہو کام پکا اچھا محمد صاحب جس زمانے میں یہ ویڈیو بنا زمانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ چار پانچ سال کا عرصہ بچہ رہے ہیں تو شروعات ہوئی تھی تب آپ لوگ سعودی عرب میں تھے یا پھر ہیدر آباد میں تھے نہیں اچھا والی صاحب ہمارے ماشاءاللہ سے 33 years سعودیہ علیانس میں وہ کام کیے اس ہوئے اور ہی ٹوکہ این ارلی ریٹا میٹ اور دو سال تھے ان کو وہ بل دی انہیں بس راپپ کرو انہف ہومسکھنس بہت ہو گیا تھا ان کو بھی وہ بل دی ایک کمپلیٹ شفت ہو جائیں گے میری پڑھا ہی اپنی ختم ہو گئی تھی آپ ہیدر آباد میں انجینیرنگ کے لیے یہاں سے پہ نیوزلینڈ گیا تھا میں اپنا کورس کرنے کے لیے پھر واپس یہاں پہ آ گیا تھا آجا started working ہائی ٹیک میں کر رہا تھا میں تو پورا فاملی شفت ہو گیا تھا تو وہاں سے آمیر کی بھی ایک دو سال کچھ سرڈیز کے باقی تھی اچھا 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 بیگن وائنس 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 بٹ اوہ بی آپ کو بس اپنا سینس آف وی میں اور ویڈیو میں دھل کے وہ برنا نکاح مطلب یہنے شوقی آپ لوگ لے یہ شروع بلکل بلکل ہم کبھی مائنسیٹ ہم تو کبھی سوچے نہیں تھے ہم تو ان فیکٹ آپ کو دیکھتے بیٹھتے تھے ہم لوگ ٹی وی پہ جنرلی دل سے بور رہا ہم ہے بہت ہم لوگ بہت خوش ہوتے جانی بھائی سے ارے شکریہ جو آپ کا ذہن عصیب تو ایک طرح سے میرا پرسنل کیونکہ آمیر تو بہت ینگ ہے میرے پرسنل ہی دیکھا گیا تو you are an inspiration ہمارے لیے بھی کیونکہ آپ جس طرح سے آپ کے خاصیت یہ تھی used to go آپ روڈ پہ سٹریٹس میں جا کے لوگوں کے انٹرویوز ہو لیتے تو میں بولتا تھا ایسا کچھ کرنا جہاں آپ لوگ کے بیچ میں جاؤ ہمت والا کام رہتا ہو سٹوڈیو میں بیٹھ کے کوئی بھی کچھ بھی باہر نکل کے پھر ایسا ہو جاتے وہ مولتا تھا یہ کچھ ہے اور ہم باہر رہتے تھے تو آپ کے ویڈیو سے ایک homesickness چلے جاتا تھا ہمارا اور ہم بھی ہیدھرات میں اس طرح سے تو ابھی فلال وہی سٹیج چل رہا جانے ہم بھی جب شروع کریں ابھی ویڈیوز کئی سارے لوگ ہمارے کو گلف سے اور امریکہ سے آسٹریلی سے میسیجز کرتے بس ہماری ہیدھرات کی یاد آتی دیکھیں تو ولوگنگ جو بولتے دیکھیں جو کیامرہ لے کے بھی جو روڈ پہ سٹریٹس پہ پھڑتے وہ بھی ہم لوگ بیچ میں سٹارٹ کر دیئے اس کے بعد تو لوگوں کو ایک اپنا پن فیل ہوتا ہو اور دے فیل کنیکٹڈ آپ سے ایک فیملی کی طرح بن گیا ہمارا ہے صحیح بات ٹی بی کا جو فیملی اپر اچھا آمیر کے بارے میں توبہ بتائیے کہ آمیر بھی انجینئر ہے یا پھر نائی بی کم کرے ہو امی بھی ابھی کمپلیٹ کر دی امی بھی کمپلیٹ کرے اچھا آمی آنوالوم کالیج سے اپنا بی کمپلیٹ کرے ہوئے ماشا اللہ تو یہ لوگ ایسا تھا کہ میں کرتا تھا ہائی ٹیک میں جوب میں صفحر تسنگ میں تھا میں آنلیس تھا وہاں پر تو جب یہ سٹارٹ کیے تھے تو اینیشل ریسپونس دیکھ کے پوٹینشل کیونکہ ہم لوگ ہے اچھا دادا ہماری یمن کے اچھا ہم لوگ یہاں پر آئسو ہے تو وہ یمنی خون میں دھندہ رہتا بولتے دیکھا دھندہ کرنے کا بھوط طلب رہتا تو اس وقت جب یہ ویڈیو ذرا وائرل ہوا ذرا ہٹ ہوا تو میں آمیر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ بزنس پوٹینشل ہے اس میں اس کو آگے لے کے ویڈیوز بانانا سٹاٹ کے یہی سوچ کے کہ آگے جا کے کچھ اور بڑا ہو سکتا کسی کے سامنے بڑھ کیسا نہیں کھانا رہے کھائے تو دینا ہے اور ایک ہے دینا رہے دینا رہے ارے نکو گھر رہے چاہ کے خرید کیا نظر لگا رہا غلیظ اسامہ آپ کے دوست ہے جی اسامہ ایکچول ہے آمیر کا دوست آچھا میں ہوں آمیر کا بڑا بھائی اس سے پہلے بھی ایک میمار تھا ہمارے پاس فران جو آسٹریلی ابھی شفٹ ہو گیا فردہ پڑھائی کرنے کے لیے تو ایڈس دہ تری آفف اس رہیٹ نا جو پورا ٹی بی ہم لوگ ہانڈل کرتے ہیں مین کور گروپ ہمارے ہی تو یہ لوگ جو ہے پڑھائی ان کی کمپلیٹ ہوئی علمدلہ ایسا نہیں کہ ہم یہ بھی بولنا چاہوں گا میں ویورز کو کئی لوگ بلتے ارے پڑھنا لکھنا کچھ نہیں خالی آٹنگ آئیسا گیا سکولرشپ سے پورا ہم پڑھے سو ہے میں میرا ماسٹرز کارا رہا ہوں نیزلینڈ سے آمیر ایم جے کولیج سے اپنا ایم بی ای کمپلیٹ کرے اسا ہم اپنا بی کمپلیٹ کرے وی آ ویری سٹوڈیاس اور ہم ایکسلنٹ ہیں ہمارے سٹیڈیز میں یہ بھی ہمیں بہت فائدہ ہو ویڈیوز میں کیونکہ آپ کا جو ایک کامیابی بھی مل رہی ہے اور فینانشلی پوزیشن مدب میں بھی زیادہ نہیں بتاؤں گا ٹاکس والے باہری بیٹے ہو ایک خاص بات یہ بتاؤں گا محمد صاحب جو لوگ ہینڈسوم ہوتے ہیں جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں کومیڈی کرنے سے کتر آتے ہیں دور دور بھاگتے ہیں بہت لوگ تو ہم دیکھتے ہیں اکثر محفیلوں میں جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ ہسنا گوارہ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کومیڈی کرتے ہیں جی اس کی کیا وجہ ہے جانی صاحب ہے جانی صاحب ہے ماشاءاللہ آپ اتنے سمارٹ رہے کہ آپ ہم سے سوال یہ کر رہے سو یہ اُلٹھا سوال ہو گیا ہے یہ ریورس ہے کوششن نہیں ایک طرح سے ایسا ہے جانی بھائی وہ کانشیس لوگ رہے تو ان کے مسکرہ ہٹ میں کچھ وہ آگیا تیڑا بھیں گا آگیا تو شد ان کو دکھیں نہیں آئیں گا ایک ان ویسا نہیں ہے اس میں آپ پڑھا ہے لیکھا ہے سب ایک پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کرے always straight down towards world کے بتا رہے آچھا اور بی ویری سوشل کبھی بھی وہ یہ بولتے کہ سوشل رہو لوگوں سے کچھ آپ جیسا بولے سیکلوڈیٹ جو رہتے لوگ خوبصورت ہے انہوں ہے تو انہوں اپنا ایک نزاکت میں بیٹھے رہتے کونوں میں دعوتوں میں بھی آپ دیکھیں میں بھی دیکھا ہوں نزاکت میں انہوں کئی دیکھے تو کیامرہ میں ایک ساری مسکرہ ہٹ رہتیم کی ہمارے پاس ہو نہیں ہمارے پاس بہت 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 سرینے کے شروع سے عادت ہے تو ایک طرح سے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ جو ہے ہماری starts ہے بہت ہی آپ بول سکتے بہت زبردست تو we were very confident ہر چیز میں کومیڈی تو ہمارے والد والدہ سے ہی آئی بول سکتے اسامہ کے پاس بھی ان کا بھی جو گھر ہے ایک ماحول بہت strict جہاں پیرنٹ strict رہے نا بہت 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 چھڑی ہیں بہت کھائیسو ہے بہت کھائیسو ہے بہت کھائیسو ہے ہمارے اوپر بھی لیکن جہاں پر وہ بولتے کہ کچھ آپ ڈیولپ کر سکتے اپنی پرسنالیٹی کو یا آگے کچھ چیز کو لے کے پوری طرح ہمارے کو پوش کر ریسورس کے لئے کیا بات ہے تو وہ دیار دو مین بول سکتا جو باگ بون ہے ہمارے لئے تو ناظرین یہ دلچسپ گفتوکو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک مقترسل سے وقبے کے بعد ناظرین سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں مشاعریں مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریر پروگرامز دیکھنے کے لئے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹلی کازٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں وقفہ کے بعد آپ سب ہی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہیدربادی ستارے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بیل آئیکن وانس کے محمد صاحب سے جو بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے ہم آگے آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کے اکثر ویڈیوز میں کوئی فیمل کیریکٹر نہیں ہوتا اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے یوٹیوبرز جتنے یوٹیوب پر چینل چلانے والے ہیں وہ لوگ لیڈی کیریکٹر کو لے کر کچھ نہ کچھ ویڈیو تیار کرتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے ہمارا پاس ہمارا جو upbringing ہے فیملی ہم لوگ بائگراؤنڈ سے بلاؤ کرتے ہیں وہاں پہ اس چیز کو بہت سیریس لیتے ہیں اچھا تو یوزولی اب والد یہ بولتے تھے کہ اگر سنس آف یومر آپ کا ہے اچھا آپ کو کومیڈی کرنا ہے تو آپ کریں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فیملی کیریکٹر کو بیچ میں لانا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کچھ ہم دیکھتے تھے کیریکٹرز جہاں لڑکا ہی لڑکی بن جاتا وہ کرتا تو وہ بھی ہم آوائٹ شروع سے کرتے اور الحمدلہ دیکھتے دیکھتے بینا فیملی کیریکٹر کئی ہم لوگ آٹھ لاکھ کے خریب سبسکرائب بس پہنچ گئے الحمدلہ تو کیونکہ لوگوں کو کیا کنٹنٹ چاہیے دینیٹ کنٹنٹ ان کو یہ ایسا نہیں رہتا کہ ایک فیملی رہو یا میل رہو ملہو وہ سپیسیفک کیریکٹر جبکہ لا گیا تو آپ کو اپن لی ارز ایک چیز بولتا ہوں ملہوگوں کو پتہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کئی سپانسرز جو ہمیں آتے وہ لوگ یہ بھی منشن کرتے کہ اس میں فیملی کیریکٹر لو آپ کو ویورشپ بڑھتی تو ہم لوگ وہ چیز کو بھی نہیں اوکے نہیں بولتے وہ چیز کو تو سٹارٹنگ سے فیملی اس لیے انکلوٹ کریں نہیں والد صاحب بولے کہ کبھی کرو مت آپ اپنے حساب سے چلو ویڈیو کسی بھی اس طرح سے ملہو آپ کومیڈی کرو کریں ہم ہمت کریں وہ چیز ہے سٹارٹ اسی طرح سے کریں اور ایک کمفرٹیبل ایک لیول جو ہے ہمارا ایک کمفرٹیبلیٹی جو رہی تھی ہم لوگ کے ٹیم کے بیچ میں وہ پھر ٹوٹ جاتا بیچ میں کسی ایک فورت کیریکٹر کو اپلا کے اس کو فیملی ملہو آپ مہترمہ کو لانا نہیں چاہتا آپ کے خوبصورت چہروں کے بیچ میں ایک اور خوبصورت ڈومنٹ کرے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسی بھی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے خوبصورتی ان کے الگی رہتی میں نے چاروں کے کٹ زیادہ ہو بات کری کہ کیسین ریپیٹ ہو رہا کیا ہے میاں کئی کوئی نہیں ریپیٹ کر رہا اتحصیل مہترمہ گلالی ہم لوگ اس طرح سے ویسا ہے تو آپ بول سکتے کہ انکلوڈ وہی ریزن ہے ہمارے پاس جو ہے جو ہم کبھی فیملی کیریکٹر کو لائے جبکہ بیسٹ اس کو اگر کرے تو آواز سے کرتے ہم لوگ پیچھے صرف آواز سے ریکارڈنگ ملو ایک لڑکی ہے آپ دیکھتے دیکھتے چل نکلا ہر چیز الحمدللہ بہت بڑی بات چونکہ یہ چیلنج ہوتا ہے دیکھیں ہیدر آباد کا کنٹینٹ آپ کر رہے ہیں تو بینا فیملی کیریکٹر کے آپ آگے بڑھنا بہت مشکل ہے کیونکہ کیونکہ آپ جیسا بتائیے یہاں کے جوکس میں فیملی بہت بڑا پٹ پلے کرتے بلکل پپو کے جوکس آپ دیکھیں گے ساس کے جوکس یہ جوکس تو شی پلے زہن امپورٹنٹ پٹ تو اس کو بینا ایک فیملی کیریکٹر رکھتے ہوئے ہم ایک سٹوڑی لائن بہت 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 چیلنج تھا آپ جیسا بتا ہے بلکل لیکن ہم آگے نکل چکے اس چیز لبکہ we took it اچھا سکسسفل ہوئے آئندہ چل کے کیا اس چینل کو فیملی آرٹسٹ کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑھنے کے چانسز ہے اب وہ سوری والد صاحب پپا سوری آگے کا پلان وہ ہو رہا تھوڑا لیکن ہے کچھ بات تھوڑی ہماری انشاءاللہ دیکھیں گے آگے کیسا ہے لیکن ابھی بھی دیکھا گیا تو 99.9% we are still a no نہیں ہے ہمارے لئے چانسز تو نہیں ہیں چلی یہ تو خیر آپ سے میں پرسنلی لیول پر بات کر رہا تھا اچھا لیکن کئی لوگ ہمارے کو یہ سوال بھی کرتے بھائی سٹارٹ کرنا ہے تو کرنا کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کوسلی ایک لاکھ دو لاکھ کیامرا ہونا بی بی کے وائنز جو ابھی فلال انڈیا کا نمبر ہون یوٹیوبر ہے فون سے فلم آتو آج بھی کیونکہ لوگوں کو کنٹنٹ چاہیے they need good content تو فون آپ کا رہتا ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سوفیر رہتا آپ کو مارکٹ میں مل جاتا آسانی سے ایک لاب ٹاپ یعنی تو آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے بیسک وہ کافی ہے آپ جائیے یوٹیو پہ تو فری اکاونٹ بن جاتا اپنے ویڈیوز بنائیے آپ کی creativity is everything یاد رکھے ایک ایک سپو پہ ہمیں چیپ گز کی طرح انوائٹ کیے تھے وہاں پہ چال لڑکے تھے آکے انہوں بولے بھائی دعا آپ کی میں بھی یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہا بہت آئیڈیاز ہے میرے پاس چلو بیسٹ آف لکھ بہت اچھی چیز ہے تم کر رہے لیکن ہم ایک ہی چیز ایڈوائز ہر کو یہ کرتے پڑھو آپ کے وقت پہ پڑھو لکھو اس کو سائیڈ میں رکھو کرتے کرتے بعد میں آپ کو سمجھنے آتا تو ٹیکٹ آزا بزنس تو بھوزہ بردس ہے تو ویڈیوز کونسپ تیار ہے تو بھائی سب تیار ہے میرے پاس پورے کونسپ سے ملہ نام کیا رکھ رہے چینل کا آپ بلو بلو بھائی یہ ہی چھتم ہو گیا تو تیرے چینل کا نام تو خود ہی میرے سے پوچھ رہا کیا کرنا ہے تو ملہ کرییٹیوٹی کھا ہے پھر تو you have to be کریٹیوٹیو یعنی انہیں بیگن بیگن میں بلا دیا شروع ہی چونو کرے اس کچھ بلتے ہیں بیگن کیا بات نہ کرنا بلتے ہیں وہ ہی چھو آئے حساب تو تین چار چیزیں یہ دیکھا گیا بس آپ پبلک ریسپونڈ خود بخود کرے گے ملہ if you have good کنٹنٹ آپ کا کنٹنٹ اچھا ہے پبلک کسا بھی ریسپونڈ کرے گی وہ چیز کو ویسے آپ نے کنٹنٹ کی بات کی تو آپ لوگ کنٹنٹ کس طرح تیار کرتے ہیں اچھا ملکب کس طرح سے ایک فارمات رہتا اس کا usually اب دیکھیں جانی بھائی کرنٹ trend کے ساتھ ہم لوگ فالو کرتے ہیں کوئی بھی کرنٹ چیز رہتا اب ریسپنٹ ہم لوگ جیسا کر رہے تھے اسامہ کو ایک کیارکٹر بنا دی ہم تلو کے نام سے تلو بھائی پوری روڑ میں بیچ روڑی ملی تمہاری چیہ دک دھو لے کونے میں چونہ رہے تلو کیارکٹر جو ہے جو بیسک آدمی ڈیلی لائف میں دیکھتا تلو آٹو والا ہے تلو سکوٹر جیتک والے یعنی تو گھر میں آپ جیسا میرے نانا ہے وہ بچپن سے چیہ تک ان کی جو تھی روز کپڑا ہٹاتے تھے پوچھتے تھے پھر واپس ڈالتے تھے گالیاں دیتے چال لوگوں کو کوئی خریم نہیں آنا دھنیا وہی سی ٹھہرتے تھے آخر وہ دھنیا کو اٹھا کے بیچ دیئے پرسو وہ لوگ بول دیئے نہیں ہو سکتا ہے ختم خصہ تو ہر کیارکٹر کا کچھ نہ کچھ ایک association رہتا جو ہر گھر میں دیکھتا آپ کو ہے یہ ایک ایسا ایک example دیا تو وہ ایک flow ہم اس طرح سے پگڑتے دوسرا رہتا current trend جیسا ایک elections کا time رہتا تو اس حساب سے ہم کچھ بھی characters بنا کے وہ کرتے joke کرتے تو we go with the flow اور hydra the culture اس میں involve کر کے کرتے تو concept اس طرح سے بناتے topic میں اور ہم usually کیا کرتے ہم لوگ ایک topic بناتے اسامہ کو بھی بیچ میں بٹھا کے ہم بولتے punchlines دیتے رہے آچھا تو اس طرح سے ہم بولتے کہ ایک storyline بنا کے character کا یا جو بھی skits جو بنا رہے storyline بناتے ایک message کے ساتھ indirect message رہے تھا کہیں اس طرح سے concept پورا conceptualize ہوتا ہے تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ کافی serious گفتگو ہو رہی ہے دیکھتے ہیں بائیگن مائنز کا ایک اور چھوٹا سا clip ہمارے آڈینس جاننا چاہیں گے وہ کس طرح کا چینل ہے اور ماشاءاللہ اس کے ویورش بھی بہت زبردست ہے چیز جی اس بارے ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھیں sense of humor تو اپنی جاگہ چلتے رہتا messages اس کے اندھر رہتے کئی سی بھی طرح سے تو بعد میں آمیر اور اسامہ ہم تین مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ کیوں ایک awareness چینل بنائے کیونکہ آج لوگ آپ دیکھیں گے current situation سے updated youth specially جو یہ چینل ہے target ہمارے جو کرتا youth کے لیے تو ہم چینل بنائے تھے جس کا نام رکھے اب TBV knowledge and truth اچھا آپ نام سے سمجھ جا سکتے کہ it's related knowledge سے ہے اور truth سے تو current situations چلتے جو حالات چل رہے انڈیا کا politics ہے یعنی تو دوسرے بھی حالات ہے world کی politics رہتا یا current کچھ بھی ایسا breaking جو news type رہتا ان topics پہ ہم لوگ usually videos بناتے اور ہمار کو بھی خوشی یہ کہ لوگ ریسپونڈ کر رہے اس چیز کے اور ماشاءاللہ سے دعا اور تاریخ بہت آرہی اس میں کیونکہ کئی لوگ ہمار کو وہی بولتے ملکے کہ حسانہ مشکل چیز ہے لیکن آپ حمد کر اوینس بھی ریسرچ کر اگر آپ ہمارے یو تک پہنچ آرہے تو اس کے لیے ہمار کو بہت ریسپیکٹ مل رہا تو ایک طرح سے ہم لوگ یہ فیل کر کہ ہمار مل مل ریسپیکٹ مل عزت بہت ملی اسے تو ایک صورت جس آپ کا فون حاک ہو سکتا ایک اسرائیل صورت اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا بہت کیونکہ لوگ کیا ہے سوال آج کل بہت کر رہے کیونکہ کیونکہ ان کو گائیڈ کرنے کوئی بھی نہیں اور آپ جیسا دیکھتے ہر نیوز چینل کسی ایک کی گاتا تو ایک طرح سکتے کہ ایک انفرمیشن چینل ہے جس میں آپ کو پوری سچا ہی سامنے لاکے رکھ کرے الہمدلہ پانچ لاکھ سبسرائب سپر بھی آگے ماشاء اللہ بہت بہت مبارک خاص بات یہ کہ لوگ صرف ہسی کے چینل کو ہی سبسکرائب کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور بہت بڑی بات یہ کہ آپ لوگ ہسنے کے ساتھ کچھ انفورمیشن بھی پہنچا رہے ہیں دوسرے چینل کے در اور کئی لوگ پریشان بھی ہوتے ارے ان لوگ ہیں چھے یہ ایک سیریس ارے یہ چھے وہ ہسان ہے تو ایک ایک اپوزیٹ ہمارا کیرے رہتے ہیں جب ایسے مامنوں میں وہ ہمارا کیریکٹر اس کے اندر مینٹین کڑھ نو مہتر وٹ کیونکہ آپ بولتے ہیں نا ایک ٹیم میں یونٹی رہی تو آگے بڑھ سکتے خاص بات یہ کہ آج کل بھائیوں کا دب دب ہے youtube چینل میں سمجھو آپ دیکھیں جس طرح ہیدراباد ڈائریز دو بھائی آپ ورانگل ڈائریز دو بھائی ایدھر بھی دو بھائی یہ کیا بجا ہے گھر کا گھر میں جتنے بھی چیزیں بھائیوں کی منوپولی چل رہی بھائیوں کی دب دب بار نئی ولنا چاہیے ایسا ہے کہ جو مائنسیٹ رہتا بھائیوں کا بہت زیادہ کلوز رہتا تو اس حساب سے چینل میں بہت ہلپ کرتا چیزوں لیکن آپ دیکھیں گے ایسا ضروری نہیں کہ بھائی رہنا اور بھی چینل سے جو دوست بھی چلا رہے شہباز وہ لوگ بھی ہے لیکن بھائیوں کی ہوا تو رہنا ضروری نہیں بلکل یہ کامیٹی بھائی جو ہے پورا بائی گن میں ملانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہم پورے بھی دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ماشاء اللہ ایسا کوئی کمپیٹیشن اس کا وہ نہیں ہے ایک دوسرے کو ہم اور ان فاکٹ انکریج بھی کر رہے اور آگے بڑھ ہوں لوگ کیونکہ جب ہم ایک ہی جگہ کے خوم کے لوگ ہے تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ گے آگے چلنا بے شک اور اچھی بات چلتے چلتے آخری سوال ہم یہ جانا چاہیں جو نوجوان جو یو یو چینل سے جن جس آپ لوگ اپنی دکان چلا رہے ہیں بیگنوں کی وہ اگر دکان کولنا چاہ رہے ہیں تو ان نوجوانوں کے لئے کیا مشورہ دیں گے دیکھیں ایڈوائیس تو یہ کرتے اب یوزیلی ہمار کو کئی سارے فان جو اپروچ کرتے ہم فان نہیں بلتا ہوں کہ ہمارے اپنے بھائی بین کی طرح تو وہ یہ بلتے کہ بھائی میں شروع کرنا ہے میں بھی کچھ بن آخر یو ٹیوب چینل تو میرا سب بہت ہیلپ کرا اس میں آگے بڑھنے کے لئے آپ کا talent ضروری ہے آج کے پیریڈ میں آپ کے پاس content رہنا talented رہنا لیکن you have to be educated اس کے ساتھ پڑھائی لکھائی اس لئے ضروری ہے کیونکہ آپ کو اپنے بتاتا ایک 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 جیسے کہ Ted Talks بہت مشہور Talk شو ہے World کا ہم سب سے پہلے دکھنی یوٹیویز جن کو Ted Talks پہ بلا گیا اپنے بارے میں بولنے ایسا یوٹیوب کو بزنس بنا دی جو شوکز بلکے ہے وہ بہت مشہور Pan انڈیا ہے وہ بھی ہمیں بلائے سب سے پہلے اور HICC جو convention سینٹر جی جی گورنمنٹ رن بہت بڑا influencer کون بول کے ایک event ہوتا بہت 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 بڑا شو ہے اور پورے انڈیا سے سب سے top notch جو ہو کچھ آپ بھی strong position اس کے اپنا شوخ بنداز کر سکتے تو ہمارے پاس بھی fame آنے کے بعد بھی جب fame early fame آیا پیسہ بھی الحمدللہ بہت sponsors آئے we make a lot of money پیسہ کیونکہ اگر آپ ہساتے کمائیں نہیں تو آپ کی زندگی مزاق ہو چاہتی پھر تو کمانا بھی طرح ہم نے گتر گئے تو ایڈوائس یہ ہے کہ کرو آپ جو بھی کرنا ہے لیکن بی سٹیبل بی پریزنٹیبل یہ میری ایڈوائس تھی چلیے بہت بہت شکریہ محمد صاحب آپ نے اپنا خیمتی وقت دیا تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی حیدروادی ستارے پروگرام میں آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کے بھی جانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی